ہیلو اسلام علیکم فرنس فرنس آپ سب کیسے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور میری دل سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پہ ہمیشہ آپ کی رحمتی اور برکتیں نازل کرتے رہیں اور آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اللہ کی ہر طرح کی رحمت آپ پہ برستی رہیں آمین فرنس رمضان و مبارکہ پاک مہینہ ہے اور روزے چلتے ہیں اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام مسلمانوں کی دنیا کی تمام مشکلات ہر طرح کی مشکلات اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری دور ہو جائے اگر کوئی مشکلات میں ہے اس کی تمام مشکلات دور ہو جائے آمین اگر کوئی کرس میں ہے اس کی تمام کرس دور ہو جائے اگر کوئی جس طرح کی بھی پرابلم میں ہے اللہ پاک اس کی ہر طرح کی پرابلم دور کر دیں آمین اللہ پاک قبر کی تمام مشکلات آخرت کی تمام مشکلات پورے صرحات کی تمام مشکلات قیامت کی تمام مشکلات اللہ پاک دور کرتے آمین اور آپ پہ ہمیشہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے رہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور آپ پہ اس دنیا میں بھی ہمیشہ اپنا رحم و کرم کریں اور آخرت میں بھی اپنا ہمیشہ رحم و کرم کریں آمین اور آپ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کی تمام مسلمانوں کی اس پاک مہینے کے صدقے اور تپیل اپنی ہر طرح کی رحمت قصد کے ارتفیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصد کے ارتفیل ہم تمام مسلمانوں کی اس پاک مہینے میں بکشش فرما دیں آمین ہر طرح سے بکشش فرما دیں آمین اور فرنس اور ہمیں کبھی کسی کا متحاج نہ لپاک کریں آمین اور ہماری تمام پاکستان کی تمام مشکلات تمام پریشانیاں دور ہو جائیں ہر طرح کا بہران جو پاکستان میں آ رہا ہے اللہ پاکو تمام پہران اللہ پاک دور کر دیں آمین فرنس میں آج آپ کو ایک ایسی سٹوئی سناگا جو بہت بہت بیاری سٹوئی ہے اور میں نے جب وہ سٹوئی لکھی اور مجھے وہ سنی نہیں سٹوئی لکھ کے اور وہ سٹوئی جب میں نے لکھی اور اس کے بعد میں نے پڑھی تو وہ سٹوئی بہت 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 بیاری سٹوئی تھی مجھے وہ سٹوری پڑھ کے بہت اچھا لگا اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ تمام مسلمانوں کو بھی میرے سیئے سٹوری سن کے بہت اچھا لگے گا اور فرنس پلیس آپ کو منٹ میں بتائیں گا کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی اور آپ کو سن کے کیسا لگا اچھا لگا بڑا لگا اور مجھے تو پوری مجھے تو بہت 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 پسند آئی سٹوری جب میں نے لکھی اور میں نے پڑھ کی تو مجھے بہت 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 اچھا لگا اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو بھی ہر طرح سے اچھی لگے اور آپ کو بھی سن کے بہت 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 اچھا لگے گا اوکی فرنس جو میں نے سٹوری لکھی ہے اس کو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور فرنس آئے ہم شروع کرتے ہیں فرنس ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت انس کے گھر کھانا کھا رہا تھا کہ انہوں نے اپنی ملاسمہ سے کہا کہ جاؤ اور تولیا لاؤ تو وہ ملاسمہ جلدی سے گئی اور ایک تولیا لے کر آئی پر وہ تولیا گندہ تھا یہ دیکھ کر حضرت انس نے گصے کی نظروں سے ملاسمہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ جاؤ اور اس کو ساف کر کے لاؤ فرماتے ہیں کہ وہ بھاگ کر گئی اور چلتے ہوئے تندور کے اندر اس گندے تولیے کو پھینک دیا کچھ دیر کے بعد جب اس تولیے کو اس چلتے ہوئے تندور سے باہر نکالا تو وہ بلکل ساف ستھا نظر آ رہا تھا وہ ملاسمہ میرے پاس وہ گرم گرم ساف تولیا لائی میں نے اس سے ہاتھ ساف کیے مگر حضرت انس کی طرف بہت سوالیا نظروں سے دیکھا وہ مسکرائے اور مجھ سے کہنے لگے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس میرے گھر دعوت پر تشریف لائے تھے جب سے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تولیے سے ہاتھ مبارک صاف کیے ہیں آگ نے اس تولیے کو جلانا ہی چھوڑ دیا ہے جب بھی یہ تولیہ میلہ ہو جاتا ہے ہم اس کو تندور میں ڈال دیتے ہیں آپ تولیے کی ساری میل کھا جاتی ہے اور تولیہ بلکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور ہم گرم گرم صاف تولیے کو باہر نکال لیتے ہیں سبحان اللہ ہمارے آخری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو بھی ہاتھ لگا لیں جس چیز کو بھی ہاتھ لگا لیں ان کے مبارک ہاتھ اس کو آگ ہی چھوڑ دیتی ہے آگ ہی اس کو لگنا اس کو آگ ہی نہیں لگتی کبھی یہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک ہیں کہ جس چیز کو لگ جائیں اس کو کبھی آگ نہیں چھوڑ دی تو ہمارے آخری محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا فزیلت اور کیا ہنچا مقام ہوگا سبحان اللہ اوکے فرنس مجھے پوری میتھ ہے کہ آپ کو میری جو کہانی ہے وہ پسند آئی ہوگی اور میری وہی آخری لائن کی پلیس آپ میری چنل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اپنے فرنس فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے اچھی دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ میں چل تھی ایک نہیں اور پیاری ویڈیو کے ساتھ ضرور مینوں گا اور پلیس میری چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا لائک بھی میری ویڈیوز کو کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور اوکے بائی پھر ملیں گے اوکے خدا حافظ موسیقی